پشاور سے پہلے پشاور سے سارا کور کریں گے پختون خواہ کو اٹک تک پھر اگلا انشاءاللہ پنڈی سے اسلام آد وہ ہم آپ کو ڈیٹیلز دیں گے ساتھ تاریخ کو اور اس کے بعد تیرہ تاریخ کو جو وہ سیکنڈ ہوگا اس کے بعد پھر اگلی ڈیٹیلز آپ کو دیں گے کہ کس فریکنسی میں ہم پھر اس تاریخ کو آگے بڑھائیں گے اس سے پہلے یہ میں ڈیٹیلز دینے سے پہلے کہ ساتھ تاریخ کو کیا کر رہا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری آج ہماری پھر سے جو ہماری میٹنگ ہوئی ہم نے سخت مضمت کیا جو کہ کشمیر میں ہو رہا ہے کشمیر میں اس تری بڑی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں کہ دنیا میں اس کی بڑی سخت آواز اٹھی ہے اور ہندوستان کے اندر ان کے اپنے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے اس کے پر اظہار کیا ہے کہ جس طرح کی جس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے شہریوں کے اوپر بچوں کے اوپر جو کہ پیلٹس چلائے جا رہے ہیں جو کوئی پتہ نہیں کتنے بچے اندے ہو گئے ہیں جان کے آنکھوں میں گولیاں چلائی جا رہی ہیں پیلٹس چلائے جا رہے ہیں تو اس کی ہم نے سخت مضمت کیا اور ہم اپنی گورنمنٹ روپ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہر انٹرنیشنل فورم کے اوپر اس کو اٹھاؤ یہ چھوڑیں کہ پاکستان اور ہندوستان کا یہ ایشو ہے یہ ایک ہیومن رائٹس ایشو ہے اور جدر بھی اس طرح کا ایشو ہو اس کے اوپر اپنی گورنمنٹ کو اور کیونکہ کشمیر ہمارے لیے ایک ایسا ایشو ہے جو کہ ہماری تاریخ پاکستان بننے سے یہ ایک ایشو بنا ہوا ہے تو اس کے اوپر تو ہمیں ہر جگہ آواز اٹھانی چاہیے تھی اور ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پرائیم منسٹر نے اس طرح آواز نہیں اٹھائی جس طرح اٹھانی چاہیے اور ہمیں شک یہ ہے کہ یہ اپنے بزنس انٹرسٹ ان کے ہندوستان میں ہے جب یہ موڈی کو اناؤگریشن پہ گئے تھے اس کی تو یہ جس طرح وہ ایک انڈین بزنس ٹائکون کو ملے تھے اور پھر کھٹ پانڈو میں بھی اس نے میٹنگ کروای تھی موڈی کی اور نواز شریف کی تو لگتا ہے اس طرح ہے کہ ان کے بزنس انٹرسٹ راستے میں آ رہے ہیں یہ جو کانڈیمنیشن کرنی چاہیے جس جس سختی سے کرنی چاہیے کیونکہ جس طرح کی ہیومن رائٹس وائیلیشنز ہوئی ہیں کشمیر میرا واپس آتا ہوں میں اس پہ کہ ہماری اصل میٹنگ تھی ساتھ تاریخ کو جو ہم پورا پلان کر رہے ہیں پشاور سے انشاءاللہ صبح پشاور سے نکلیں گے اور پختونخواہ کا جو بورڈر ہے اٹک پہ ادھر تک جائیں گے اور جس طرح میں نے کہا اس کے بعد آپ کو پوری ڈیٹیلز دیں گے کہ جو پنڈی اور اسلام آت میں ہم کیا کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایک ایسا انکشاف ہوا ہے جس میں جو پرائم منسٹر ہے وہ اور اس کا خاندان پکڑے گئے ہیں باہر ایسٹس رکھتے ہوئے جو کہ وہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کدھر سے ان کے پاس پیسہ آیا کیسے پیسہ باہر گیا اور یہ انکشاف کسی اپوزیشن میمبر نے نہیں کیا یہ آئی سی آئی جی آئی جے جو کہ ایک انٹرنیشنل جرنلس کی یونین ہے اس نے پینما پیپرز کا انکشاف کیا یہ ہم نے کسی نے نہیں کیا اور ڈیموکرسیز میں دیکھیں یاد رکھیں کہ جمہوریت میں اور عامریت میں فرق کیا ہے عامریت میں حسنی مبارک جواب دے نہیں تھا صدام حسین جواب دے نہیں تھا اور بھی جتنے آج کل عامرہ یہ جواب دے نہیں ہیں لیکن جمہوریت کے اندر اور میرے خال میں آرٹیکل نائنٹی کہتا ہے کہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ پارلیمنٹ کو جواب دے ہیں عوام کے نمائندوں کو جواب دے ہیں اب چار مہینے ہو گئے ہیں جواب مانگ رہے ہیں نواز شریف سے اور پھر جب جواب مانگتے ہیں وہ کوئی اوری کہانی سرانی شروع کر دیتے ہیں اور جو انہوں نے جواب دیا پچھلی باری اس میں اتنا جھوٹ بولا انہوں نے اسی کے اوپر ان کو فارق کر دینا چاہیے جو انہوں نے جھوٹ بولے ہیں پارلیمنٹ میں کہ دوہزار پانچ میں وہ پہلے پیسہ باہر کیسے گیا وہ بھی ثابت نہ کر سکے کیونکہ ان رسٹرکشنز تھی پیسہ پاکستان سے باہر لے جانا زلفکار علی بھٹو کے زمانے میں اس کے بعد کہ وہ نو ملین ڈالر کی انہوں نے مل بیچی ایٹیز میں وہ کسی جگہ ڈیکلیئر نہیں کی انہوں نے ان کے کسی جو ایٹی فائیو کے اندر جو جب یہ چیف پنیسٹر بنے ان کو ڈیکلیئر کرنی چاہیے تھی وہ بھی ڈیکلیئر نہیں کی پھر وہ مل کو خریدی وہاں سعودی ریویا میں وہ کہتے ہیں دوہزار پانچ پہ بیچ کے فلیٹ لی ہیں تو دوہزار پانچ پہ اگر فلیٹ لی ہیں تو ہمارے پاس ریجسٹرییاں کس طرح آگئیں دس سال پہلے کی ہمارے پاس ریجسٹرییاں کے ترانوے چرانوے پچانوے میں وہ فلیٹ خریدے ہیں تو اگر ہم پارلیمنٹ پہ ان سے جواب مانگ رہے ہیں اور ٹی او آرز ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان ٹی او آرز کے مطابق یہ جواب دے دو یہ اس لیے نہیں مان رہے اور اب یہ واضح ہو جانا چاہیے یہ اس لیے نہیں مان رہے کیونکہ ان کو خوف ہے کہ اگر وہاں یہ ٹی او آرز کے مطابق جائیں گے تو یہ پکڑے جائیں گے منی لانڈرنگ میں ٹیکس ایویزن میں کرپشن میں کنسیلمنٹ آف ایسٹس پہ یہ سب جرم ہیں تو ایک ڈیموکریسی کے اندر یاد رکھیں ڈیموکریسی میں جو سربرہ ہے وہ جواب دے ہے عامریت میں نہیں ہے ہم صرف وہ کر رہے ہیں جو کہ ہر اپوزیشن کا فرض ہے کرنا حق بھی ہے فرض بھی ہے اس لیے پرائم منسٹر کو ٹی او آرز اب تک چار مینے ہو گئے ٹی او آرز پہ نہ ماننا صرف ایک چیز ثابت کرتا ہے کہ ان کو خوف ہے کہ وہ ایکسپوز ہو جائیں گے اگر میرا بھی فلیٹ تھا میری بھی بارک اپنی تھی میں پینما میں میرا نام نہیں ہے لیکن میں اگر مجھے خوف نہیں ہے انٹی او آرز میں کہتا ہوں مجھے اور نوازشپ کو کٹھے ٹرائے کرو ان کو کیوں ڈر لگے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا اسے حاصل کریں گے جو ہم یہ اپنی شروع کر رہے ہیں یہ پروٹیسٹ نہیں ہے ابھی یہ پبلک موبیلائزیشن ہے ابھی انہوں نے کہا کہ ایک اور موقع دے رہے ہیں ٹی او آرز کی کمیٹی بیٹھے گی ہمیں کوئی امید نہیں لیکن ہم شرکت کریں گے اس میں لیکن ہم پبلک کو تیار کر رہے ہیں آج پاکستان کی پبلک کو تیار کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے کرپشن کے خلاف سٹینڈ نہ لیا یہ ہے موقع سٹینڈ لینے کا اگر آپ نے نہ لیا نہ یہاں غربت کام ہو سکتی ہے غربت بڑھ رہی ہے نہ یہاں جو امیر غریب میں فرق بڑھ رہا ہے وہ کم ہوگا کیونکہ جو یہ کرپشن ہے یہ امیر کو میر کرتی ہے غریب کو غریب کرتی نہ اس ملک میں جس تیزی سے کرزیں چڑھ رہے ہیں یہ کم ہوں گے کرزیں بڑھتے جائیں گے کیونکہ ملک کی دولت تو باہر جا رہی ہے چوری ہو رہی ہے خود نیپ کہہ رہی ہے نیپ کا ہے کہ بارہ عرب روپیہ دن کا کرپشن میں چوری ہوتا ہے یہ عوام کا پیسہ ہے یہ جو چوری ہوتا ہے اگر یہ پیسہ عوام پہ لگ جائے تو ہم ہسپتال ٹھیک کر سکتے ہیں ہم سکول ٹھیک کر سکتے ہیں دھائی کروڑ بچہ سکولوں سے باہر ہے ان کے لئے سکول بنا سکتے ہیں صاف پینے کا پانی دے سکتے ہیں یعنی ہم عوام کے اوپر یہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں جو چوری ہو رہا ہے غربت کی وجہ یہ ہے ہسپتال ٹھیک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے ہماری تعلیم ہم سارے برے سغیر میں سب سے پیچھے رہ گئے ہم اس کی وجہ یہ ہے ہمارا مستقبل یہ ہے کہ ہم یہ کرپشن کو کرپشن جو تباہ کر رہی ہے پاکستان کو جو کینسر ہے پاکستان کی ہم اس کو فائٹ کریں اس لئے ہم یہ شروع کر رہے ہیں اور ہم پاکستان کے اداروں کو بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں یہ جو پاکستان کے ادارے ہیں جن کو یہ کرنا چاہیے اپنا کام ان کے لئے بھی ہم چیلنج دے رہے ہیں سب سے پہلے الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن میں آج ہم گئے ہیں ہم بھی اور اور پارٹیز گئی ہیں الیکشن کمیشن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا کام ہے جب چیزیں واضح ہو گئی ہیں باہر سے ثابت ہو کے آ گئی ہیں آپ کا کام ہے کیا آپ ایکشن لیں گے الیکشن کمیشن کو ٹیسٹ کر رہے ہیں ہم نیب کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ نیب آپ صرف چھوٹے لوگوں کو پکڑنے کے لئے ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے پٹواریوں کیلئے رہ گئے ہیں اور مجھے یہ نیب بتائے کہ نیب آپ کا فائدہ ہے کیا پاکستان میں آپ جب سے پاکستان میں پندرہ سال ہو گئے ہیں آپ کو آپ کے ہوتے ہوئے کرپشن بڑی ہے کم نہیں ہوئی تو آپ کا فائدہ کیا ہوا اس لیے نہیں ہوا کہ آپ بڑے ڈاکو کو پگڑی نہیں سکتے اگر آپ ایک افیکٹیو ادارہ ہوتے تو آج نواز شریف کو آپ طلب کرتے اور نیب کا تو سب سے سان کیس ہے وہ نواز شریف کو کہتے کہ آپ بتائیں جناب یہ آپ کے چیزیں سامنے آئی ہیں آپ کے اوپر ہیں انہوں سے آپ ثابت کریں کہ آپ بے قصور ہیں کسی ایک کو نوٹس نہیں جتنے بھی نام آئے ایک کو نیب نے نوٹس نہیں کی دیا پھر ایف بی آر ہے ایف بی آر ایک ہے ٹیکس کا ادارہ ہے کیوں نہیں ٹیکس کٹھا کر سکتی ہے ایف بی آر یہ آپ کے سامنے کیس کیوں نہیں ایف بی آر نے ایکشن لیا کیونکہ ایف بی آر بھی نو سی لیتی ہے پہلے طاقتوار سے اس کے اوپر کاروائی کرنے سے پہلے نہیں تو اگر ایف بی آر ایک صحیح ادارہ ہوتا تو آج ایکشن شروع کر چکی ہوتی نواز شریف پہ تو ان کا ٹیسٹ ہے اور انشاءاللہ سٹیٹ بین پاکستان اس کے اوپر ٹیسٹ ہے یہ سارے ادارے ٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ کیا آپ صرف رکھے گئے ہیں اس لیے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے لیے کیا یہ جو بڑے بڑے ڈاکو اصل تو نقصان ہی بڑے ڈاکو کرتے ہیں مہاتر محمد نے مجھے کبھی نہیں بھولتا میں نے یہاں دعوت دی تھی ان کو انہوں نے مجھے کبھی نہیں بھولتا ہم نے جب ان کو لیکچر کے لیے بلایا تھا انہیں کہا چھوٹی کرپشن ملک کو نہیں تباہ کرتی چھوٹی کرپشن لوگوں کے لیے نقصان کرتی ہے لوگ تنگ ہوتے ہیں اسے ملک کو تباہ کرتی ہے جب پرائم منسٹر وزیر کرپشن کرتے ہیں ملک کو وہ تباہ کرتی ہے اب یہ ان کی کرپشن سامنے آئی ہے ہم ان اداروں کو پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی پریشر ڈالیں گے عوام کو کہیں گے کہ آپ ڈیمانڈ کریں ان اداروں سے کہ آپ کس کام کے لیے بنائے گئے ہیں کیوں آپ تنخائے لے رہے ہیں کیا آپ کا رول ہے اور پھر آخر میں ہم یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ پہ بھی جا سکتے ہیں یہ بھی ہم نے اس کے اوپر بھی ڈسکسن کیا ہے پٹیشن تیار کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ بھی ہمارا آخری ہے اور سٹریٹ مومنٹ یہ میں بھی آپ کو کہہ دوں کہ یہ جو بھی کہتا ہے کہ یہ جمہوریت کے خلاف ہے اس کو جمہوریت کا مطلب نہیں پتا جمہوریت میں جو لیڈر ہوتا ہے وہ جمہور کے پاس جاتا ہے عوام کے پاس جاتا ہے یہ ہوتا ہی جمہوری عمل ہے کہ آپ عوام کو تیار کر رہے ہیں ان چیزوں کے لیے جب عوام کے خلاف عوام جب لیڈرشپ قانون توڑتی ہے عوام کا پیسہ غلط خرچ کرتی ہے تو آپ جمہور کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہم کرنے جا رہے ہیں پرامن کرنے جا رہے ہیں یہ ہر جمہوریت کا حسن ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ جمہوریت نہیں ہے یہ جمہوریت کے خلاف ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو جنرل گلانی کے اور جنرل زیار نے چوسنی سے جن کو پالا ہوا تھا یہ وہ جمہوریے لوگ ہیں جنرل نے آئے ایس آئی سے پیسہ لیا تھا جنرل نے سپریم کورٹ کے پر حملہ کیا تھا وہ ہمیں جمہوریت کے درس دے رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے جمہوریت کا کیونکہ وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی پیداوار ہیں جو یہ کہتا ہے کہ یہ نکل رہے ہیں فوج کو بلانے کے لیے میں ان کو سب سے سوال یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ ڈیویڈ کیمران وہ بھی تو ایک پرائیم منسٹر تھا اس کا نام آیا پینما میں اس نے اپنی صفائی پیش کی اس نے اپنی صفائی پیش کی اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ بھی باقی سارے کرپٹ ہیں جو یہ ان کے درباری کہتے ہیں اس نے اپنی صفائی پیش کی یہ ہے جمہوریت یہاں ہم ان سے ڈمانڈ کر رہے ہیں آپ ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں آپ فوج کو بلا رہے ہیں اور میں اب تیسرے پوائنٹ پہ آتا ہوں آج حامد خان صاحب کا جو حلقہ تھا این اے وان پینٹی فائیو سپریم کورٹ میں نادرہ نے رپورٹ دی اپنی اب تقریباً ڈیڑھ لاکھ ووٹ وان فورٹی نائن تھاؤزن ووٹ کی ویریفائی نہیں ہو سکتی صرف ویریفائی کتنی ہوئی ہے ستاون ازار اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں پھر سے جب میں کہہ رہا تھا کہ چار حلقے کر دو چار سو تیرہ میں سے چار حلقے ڈیمانڈ کر رہا تھا اگر وہ کر دیتے تو ہم اتنا ہم دھرنا کرتے ہمیں کہتے جی فوج کو بلانے کے لیے آپ کر رہے ہیں اندر دھرنا آپ چار حلقے کھول دیتے ہیں ہم نہ کرتے چاروں کے چاروں حلقوں میں فراڈ نظر آیا ہے چاروں کے چاروں حلقوں کے اندر پتا چلا ہے اور چھوٹا فراڈ نہیں ہے بڑا فراڈ ہے یہ دوزار تیرہ کا الیکشنی فراڈ تھا پاکستان کی تاریخ سے بڑا اور یہ فراڈ اس لیے تھا ان کو اس لیے فراڈ کرنا پڑتا ہے کیونکہ انہوں نے اقتدار میں آکے پیسہ بنانا ہوتا ہے اور پیسہ بنانا ہی نہیں ہوتا پیسے کو بچانا ہوتا ہے چوری کے پیسے کو کرپشن بھی اقتدار میں آکے ہوتی ہے اور کرپشن کو اقتدار میں آکے بچایا بھی جاتا ہے کیونکہ اپنا نحب کھڑا کر لیتے ہیں جب اپنا نحب ہوتا تو ان کو کیسے پکڑے گا اس لیے یہ دہان لی کرتے ہیں میں نے چار ہلکے مانگے تھے میں چار ہلکے سے پرائیم منسٹر تو نہیں بننا تھا لیکن ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اگلی الیکشن ٹھیک ہو اب یہ جو حامد خان صاحب کا ریزالٹ آیا ہے یہ بالکل اسی طرح کے ریزالٹ باقی چار ہلکوں میں بھی آئے ہیں اور میں آج دعویٰ کرتا ہوں آج کہ آپ جتنے آپ جتنے ہلکے کھولیں گے ستر فیصد ہلکوں میں اسی طرح کا آپ کو ریزالٹ آئے گا یہ تاریخی دھانلی ہوئی ہے دوزار تیرہ کے اندر اور اس کے اندر الیکشن کمیشن ملی ہوئی تھی اس میں الیکشن کمیشنز ملے ہوئے تھے اس میں انہوں نے آروز ملوائے ہوئے تھے ساتھ میں آپ پھر دعویٰ کرتا ہوں اور جتنا جتنا اور وقت ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے ہم نے کوشش تو بڑی کی لیکن یہ کھلتا جائے گا اور یہ چھپے گا نہیں یہ سارا کچھ سامنے آئے گا انشاءاللہ ان کی کرپشن کو بھی ایکسپوز کریں گے دوزار تیرہ کی دھانلی کو بھی ایکسپوز کریں گے اور ثابت کریں گے کہ دھانلی ان کو اس لیے کرنی پڑتی ہے کیونکہ اقتدار میں آکے پیسہ بنانا ہوتا ہے کرپشن کرنی ہوتی ہے لہٰذا یہ الیکشن کمیشن کو پیسہ کھلاتے ہیں یہ ساروں کو پیسہ دیتے ہیں یہ رشوت دیتے ہیں لوگوں کو یہ لوگوں کے ضمیر خریدتے ہیں اور یہ خریدتے ہیں اس لیے ہیں کیونکہ یہ انویسمنٹ ہے ان کے لیے اقتدار میں آگے پھر یہ اور پیسہ بناتے ہیں اس کے خلاف انشاءاللہ ساتھ کو شروع کروں گا اور میں آج کہہ رہا ہوں یہ رکے گی نہیں یہ جب تک ہم ہم ان لوگوں کا اس کا نام ہے تحریک اتصاب ان کا اتصاب نہیں کر پائیں گے ہم نہیں رکیں گے باری بھر باری بھر اپنے نحادیوں کو جس میں قومی وطن پارٹی جماعت اسلامی اسے کنونس نہیں کر پائی یہ ناغامی کیوں ہوئی دوسرا یہ کہے گا کہ آپ نے ابھی الیکسن کمیشن کے ممبرز جو پر بات کی جو پریویس تھے تو ابھی جو الیکسن کمیشن کے ممبرز بنے ہیں اس کے لیے آپ کی گلیادی جو کیاریتی وہ بھی نہیں تھی آپ نے تعریف توسطہ کا نام اون کیا حالان جو پیورس پارٹی نے رکمنٹ کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ اب تو الیشنر پوائنٹ ہو گئے ہیں اب ان کا کیا کرے میرے خیال میں پروسس ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر ایک پڑی دیکھیں یعنی الیکشن کمیشنر جب ایکسپائر ہو گیا تو تب فیصلہ کی اور پھر جلدی جلدی میں سارا کچھ کر دی دیکھیں ایک کنسلٹیشن پروسس ہوتا ہے جب دوہزار تیرہ کے الیکشن میں اتنا بڑا تضاد آیا اتنا متناظرہ الیکشن ہوا جب اتنی زیادہ بائیس پارٹیز نے کا دھاندی ہوئی ہے تو کم از کم پروسس جو تھا امپائر کھڑے کرنے کا اس کو تو ایک انکلوسف بنا دیتے ہم سب کو بیچ میں لے آتے پوچھ لیتے لوگوں سے رائے لے لیتے اور ڈسکیشن کر دیتے پہلے تو یہ سسٹم ہی غلط ہے کہ آپوزیشن لیڈر اور دونوں فیصلہ کر لیں یہ تو سسٹم ہی غلط ہے یہ اپوزیشن اور وہ دونوں مل کے فیصلہ کر لیں نیپ کا ہیڈ کون ہے یہ بھی غلط ہے ایک منٹ اور یہ بھی غلط ہے کہ دونوں مل کے فیصلہ کر لیں کےٹے کر یہ اٹھارویں تربیم میں یہ آیا یہ بالکل غلط ہے میں سسٹم ہی یہ سسٹم سیلیکشن کا ہی غلط ہے کیونکہ دیکھیں امپائروں کو ہونا چاہیے نیوٹرل نیوٹرل امپائر کا مطلب سب کو تصریم کرنا چاہیے اب ہمیں جو انہوں نے کیا ہے دونوں نے بیٹھ کے ابھی تک گومت کو بھی نہیں پتا امپورٹنٹلی یہ ہے کہ شاید آپ پڑی کا کہیں گے اور اون کا یہ کہہ رہا تھا اصل میں ان کو پتا چلے گا جب یہ شروع ہوگا نا پشاور سے اس کو کی امپورٹنس کی سمجھ آ جائے گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ جب پبلک کے اندر یہ ہے پبلک کو جگانے والی کیمپین سننے یہ ہے یہ صرف پختون خواہ کی ریلی ہے یہ ہوگی پختون خواہ کے بورڈر کے پر ختم اٹک پہ یہ پشاور سے اٹک تک ہے اس کے بعد اگلی ہوگی پنڈی سے اسلام آباد تک اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اناؤنس کروں گا اسلام آباد میں کہ اگلی کس طرف جا رہا ہے اور وہ میں بھی بتا رہا ہوں کہ وہ ڈائریکشن لہور کی طرف ہے جی اگلی کس طرف یہ فرمائیے گا ہاں صاحب جی 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 اگستان تحریکن صاحب کی جو میمبرز ہیں ان کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے اور اب جو ہے یہ سیاسی الکمی یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کی جو پبلک رات ہے وہ کافی گر گیا درنے کے بعد ہے اس کو دوبارہ اٹھانے کے لیے یہ موبیلیزیشن چنو گئے ہیں ایک منت اب مجھے یہ کہنا کہ یہ پبلک کو اٹھانے کے لیے موبیلیزیشن کر رہے ہیں بڑا آسان تھا اس کو روکنے کے لیے آپ ٹی آرز مان جائیں ساری اپوزیشن اس وقت اکیلی نے نا تحریک انصاف جتنی بھی پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن ہے سب نے متفقہ فیصلہ کیا ٹی آرز پہ کیوں ڈر رہی ہے گورنمنٹ تو اگر مان جائیں تو ہم کچھ بھی نہ کریں یعنی دیکھیں پہلے بھی انہوں نے ہمارے سے یہ کیا ہم چار ہلکے ایک سال تک لگے رہے کہ صرف چار ہلکے کھول دو اور جی آپ پہلے سنیں نا اور پھر کہہ جی فوج کرواری ہے اور پھر یہ یہ شروع ہوگا آپ دیکھ لیں نا ہم پبلک میں نکل رہے ہیں جو ایک ڈیموکرائٹک پارٹی اور کیا کر سکتی ہے انہوں نے کہہ دیکھیں کہ جی فوج کو ایسی سے بردستی بدنام کریں گے اصل میں خود یہ ذمہ دار ہے اس ڈیموکرسی کو کمزور کرنے کے لیے دھانلی کرتے ہیں آپ ڈیموکرسی کمزور کرتے ہیں کرپشن کرتا ہے لیڈر آپ ڈیموکرسی کو کمزور کرتے ہیں اگر تو پنڈیس ناوپاد بھی ہوگا سر ایک ساتھ ہوگا نہیں وہ تو اس کا اگلے ہفتہ ہے ہم نے تیرہ کو تیرہ کو ڈیسائیڈ کیا ہے پنڈیس اسلامباد اب سوال یہ ہے کہ یہ جو نام نکال رہے ہیں کہ جی کرزے ماف کروائے ہیں پہلے تو مجھے بتائیں دوزار تیرہ سے رپورٹ پڑی ہے سپریم کورٹ پہ وہ کیوں نہیں نکال رہے رپورٹ ہم نے تو نہیں روکا ہم تو اپوزیشن میں ہیں کون روک رہا ہے ان کو سارے ادارے ان کے پاس ہیں رپورٹ ان کے پاس پڑی ہے سپریم کورٹ پہ ہیں گورنمنٹ کا کام نے سامنے لے کے میں نے کبھی کسی کو کہا کہ روکو کسی کو میں تو اپنے آپ کو میرا نام پہنمہ میں نہیں میں کہوں میرے سے تساب شروع کرو مجھے ڈالو نوازشیو کے ساتھ یہ کوئی میری کوئی ذاتی کسی سے لڑائی تو نہیں ہو گئی یا میرا کوئی اسے کوئی ذاتی خلاف تو نہیں ہے یہ ملک کا مسئلہ ہے میری ان سے کیا رہی ہے اچھا اگر یہ نہیں بھی ہوتا یہ نہیں بھی کچھ میں نے بھی کچھ کرتا عمران خان کو اللہ نے کسی اس کی کمی دی ہے بات یہ ہے کہ پاکستان کا اتنی کرپشن ہوتے ہوئے کوئی مستقبل ہی نہیں ہے ہمارے ہم کرزوں میں ڈوبے جا رہے ہیں اور سارے بچارے عوام آدمی کے اوپر عوام پہ مہنگائی کر کر کے کر کر کے ان بچاروں کو غریب کو کچل رہے ہیں اور یہ غربت بڑھ رہی ہے پاکستان میں دیکھیں ہمارے بچوں کا مستقبل نہیں ہے تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں اسپطالوں میں حال دیکھیں یہ جب تک آپ کرپشن کو ختم نہیں کریں گے جب تک کرپشن سے ڈیل نہیں کیا جائے گا جب تک آپ کرپشن سے ڈیل نہیں کریں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں بات بھی ہوگا میری بچے بھی خیار کرتی گئی ہے مرے گے جو کہ شنافی ضرور میری دو بچیاں ہیں میں عمران بای مجھے بتایا شیئرمن پی ٹی آئی پریس کانفرنس کر رہے تھے آپ کو بتاتے چلے کہ پی ٹی آئی کے جانب سے سٹریٹ مومن جو سات اگستے سٹارٹ ہوئی ہے اس کے حوالے سنکا کہنا تھا کہ سات اگست کو پشاور سے اٹک جائیں گے اور پھر تیرہ اگست کو پنڈی سے اسلام آباد جائیں گے اس کے بعد آئندہ کے لاحے عمل کا اعلان کر دیا جائے گا کرپشن کے خلاف ان کے کہنا تھا کہ کرپشن کے خلاف سٹینڈ لینے کیا یہی موقع ہے عوام کو ان کا یہ پیغام تھا انہوں نے کہا کہ کرپشن کے خلاف اگر سٹینڈ لینا ہے تو یہی موقع ہے چار ماہ ہو گئے ہیں لیکن پانامہ لیکس کے حوالے سے کوئی پیش رافت نہیں ہوئی نیب اور الیکشن کمیشن کو ٹیسٹ کر رہے ہیں ہم یہ کہنا تھا عمراند خان کی جانے سے دو ہزار تیرہ میں تاریخی دھاندلی ہوئی عمراند خان اب سے کچھ دیر پہلے سلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے کشمیر کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ کشمیر میں جو بھی ہوا ہے اس کی سختی سے مضمت کرتے ہیں گورنمنٹ سے ڈیمانڈ ہے کہ انٹرنیشنل فورمز پر اس معاملے کو اٹھایا جائے عمراند خان اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کر رہے تھے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سٹریٹ مومنٹ کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ سات اگست کو پشاور سے اٹک جائیں گے اور تیرہ اگست کو پنڈی سے اسلام آباد نکلیں گے اس کے بعد آئندہ کلاحی عمل کا اعلان کر دیا جائے گا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے عمراند خان پریس کانفرنس کر رہے تھے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پریس کانفرنس میں ایک خاتون بھی پروٹیسٹ کر رہی تھی آپ کو سناتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے دوہزار گیارہ سے میں نے جب مجھے زلہ حریپور میں بطورے ایڈیو لگائے گیا تو مجھے گرلز پرائمری سکول کا انچارج بنائے گیا سر میرے پاس گرلز پرائمری سکول کے چھہتر سکول تھے جن میں یوسی لیڈرمانگ بیڑ اور کلنجر کے جتنے بھی سکول تھے وہ بند تھے نان فنکشنل تھے اور اس کا ایم پی اے آج کل کا ایم پی اے پی جی آئی فاصل زبان ہے سر ان سکولوں کو چلانا میرے لیے ایک چیلنگ تھا وہ سارے سکول نان فنکشنل تھے سکول بند تھے بچیاں گھر میں تھی اور سر وہ کلرک کلرپ ایم پی اے اور کلرپ آفیسر جو تھے انکہ ملی بگر سے گھرہ میں بیٹھے تنفائیں اس آفیسر کا نام ریحانہ یاسمین یاسمین عزیز دیریکٹر ایڈوکیشن رفیل کھٹک سیکٹری افزل لطیف سپیشل سیکٹری آتف منیسٹر ایڈوکیشن آتف سر یہ سارے چور ہیں یہ سارے چور ہیں یہ سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے سر دوزار چودہ کو میری اس بیٹی پہ سر میری اس بیٹی پہ اور میرے بیٹے پہ میری یہ بچی فاطمہ جناب ہے سر میس ویڈیو کمیونکیشن کی سٹوڈنٹ ہے میری یہ بچی دس سال کی سر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے سر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہریپور زنانہم کی اس ایس ٹیو یاسمین عزیز جو ٹیٹنگ کی انتہائی بد کردار اور انتہائی کٹ پہ رہتے ہیں سر اس کو پی ٹی آئی گورنمنٹ کے وزیر تعلیم نے سیکٹر ایڈوکیشن نے اور سر ڈیریکٹر ایڈوکیشن نے اس کو انتظامی پوسٹ پہ بٹھائے ہوئے جس نے سر کروڑوں کی کپشن زلہ بڑ گرام میں بند سکولوں کی کھائی ہوئی ہے پرشاہ کہا ہوں آپ سب کچھ میرے پاس ہے سر سر دیس دسمبر دو ہزار چودہ کو سر جب میں سر جب میں ایپسٹ لوگوں کی سر جب میں ایپسٹ لوگوں کی رپورٹ دینے گئی ہوں سر جب آپ کے مطالبات ہیں خان صاحب سننے کو تحرم میڈر میڈیا کو میڈیا کو بھی بتائیں میڈیا کو بھی بتائیں میری سسپنشن میری سسپنشن مارکہ کھاڑ کی ہوئی ہے آپ مسترین کا حرکہ مرچہ کیوں کٹھا کیا ہر چاپ کیا پروارہ مصر آئے مات میں آئے ممکہ منہ پریس کانفرنس کرے تھے کہ ہاتون نے احتجاج شروع کیا اور آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان پریس کانفرنس ہا دوری چھوڑ کر چلے گئے عمران خان اب سے کچھ در پہلے اسلامعباد میں یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے جس میں وہ سٹریٹ مومنٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے اس دوران ایک خاتون نے احتجاز شروع کیا اور عمران خان چیئرمن پی ٹی آئی یہ پریس کانفرنس ادھوی چھوڑ کر چلے گئے خاتون ہی تھی آپ کو وہ بھی ہم نے سنمایا اور عمران خان صاحب اپنی سٹریٹ مومنٹ جو سات اگست کو سٹارٹ کر رہے تھے اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے لاحی عمل کا اعلان کیا جا رہا تھا اور اس دوران ایک خاتون